ڈی جو آئی ایس پی آر لیفٹین این جنرل احمد شریف چاہدری کچھ دیر بعد آہاں پریس کانفرنس کریں گے ڈی جو آئی ایس پی آر ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بات کریں گے اسلامباد پولیس کا سیکٹر جری ایٹ میں پی ٹو آئی کے مرکزی دفتر پر شوابہ سیکیورٹری اطلاب پی ٹو آئی راوف حسن کو گرفتار کر لیا پولیس نے پی ٹو آئی سیکیورٹریٹ سے تمام ریکارڈ کب سے ملے لیا خواتین کارکن بھی زیرے حراست پی ٹو آئی سیکیورٹریٹ کی طرف جانے والے تمام راستے مکمل سیل انٹرنیٹ سرویس معافتل پولیس حکام کے مطابق پی ٹو آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انفرمیشن ڈس انفرمیشن کا حب بنا ہوا تھا ورکزی دفتر ڈیجیٹل بہشت کردی کا گھر تھا تمام ثبوت تحویل میں لے لیے پوری دنیا میں پاکستان مقالف پروپیگینڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پی ٹو آئی دفتر سے کرایا جاتا تھا تیل چلانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کے پاس موجود الاد بھی کب سے ملے لیے مقامی لوگوں کو بھڑکایا اور پروپیگینڈا موہم چلائی جاتی تھی پی ٹو آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی معلومات پر چھاپا مارا کھایا مجھے گرفتار نہیں کیا گیا روف حسن کے ہمرا گاری میں پولیس لائنس گیا تھا بیلسٹر کو ہر پولیس نے ہمارے کمپیوٹرز اور ریکارڈ کب سے ملے لیا عدالتی حکم پر حالف نام جمع کروانے کے لیے فائنل کر رہے تھے فستایت کے ذریعے سب سے بڑی جماعت کا راستہ روکا جا رہا ہے یہ توہین عدالت ہے سپریم کورٹ جائیں گے شبی فراس کا پی ٹو آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر ردیعمل آسد کیسر نے کہا حکومت کو قانونی اور آئینی محاذ پر عبرتناک شکست حاسم نہیں ہو رہی آٹھ فروری کو عوامی عدالت میں ان کو مسترد کر دیا مشیر اطلاعات خیبر پکنقہ بیریسٹر سیف نے کہا جالی حکومت نے فستایت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے جالی حکومت آخری سسکیاں لے رہی ہے پیچھائے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جالی سرکار اوچھے ہتھ کندوں پر اتر آئی ہے جالی سرکار پیچھائے کی بڑھتے ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہے پیچھائے پر پابندی کے حوالے سے منظوری لی جائے کی بانی پیچھائے سابق صدر عارف بلوی اور ڈیپورٹی سپیکر کاسم سوری کے خیلاف آرٹیکل سکس کے تحت کارفائی کی منظوری بھی لی جائے کی اجلاس میں ملکی سیاستی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا بنو میں جرمنی کے واقعات بھی زیر خواہر آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر قانون آزم نظیر تارر وزیر اطلاعات اتا تارر اور اٹارنی جرنل منصور آفان کی ملاقات مقصوص نشستوں کی پی ٹوائے کو الارٹمنٹ اور سپریم کورٹ میں نظرستانی اپیل پر مشافرات پی ٹوائے پر پابندی اور دیگر فیصلوں سے متعلق قانونی نقاط پر قانونی ٹیم کی پریفنگ شہباز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومت تحادیوں کو قانونی حکمت عملی میں شامل کرنے کی ہدایت بنو میں امنوان کی صورتحال بحال حالات معمول پر آکھائے تمام تجارتی مراکس اور مارکٹیں کھل گئیں ٹرافک رفاں دیگر موبائل فان سروس بحال بنو واقع پر جرگہ آج وزیراللہ خیبر پکنقالی امین گرنڈاپور سے ملاقات کرے کا جرگہ مظاہرین کا سولانکاتی ایجنڈا سامنے لائیا ہے مہت میں داخلہ خیبر پکنقالی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انیس جلائے کو پر امن اجتماع ہوا مظاہرین کی آر میں کچھ شر پسندوں نے پتھراؤ کیا ڈیپو کی محمد دیوار کی جگہ قائم قائموں کو آگ لگائی چھوٹے ہتھیاروں سے فائرین کی گئی وزیراللہ کا صبح میں تمام اس اللہ افراد کی فوری گرفتاری کا حکوم بانی پی ٹی آئی سے نو مئی کے بارہ مقدمات میں تفتیش کے لیے لاہور پولیس کے ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی لاہور فورینزک سائنس لیبارٹی کے ارگان بھی تفتیشی ٹیم کے ہمراہ ایٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کا نو مئی کے مقدمات میں دس روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہوا ہے لاہور ہائی کور نے عبوری زمانت کی تین درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی جسٹریس انوار الحق نے کہا ہم نے آفیشل ریکارڈ سے دیکھنا ہے کہ درخواستیں کب دائر ہوئیں ثابت نہیں ہو رہا کہ تیرہ جولائی کو آپ نے درخواستیں دائر کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی دو اہم گواہوں پر بیز خٹک زبیدہ جلال پر بشرا بی بی کے وکیل جرہ کریں گے مزشتہ سمات پر دونوں گواہوں پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل جرہ کر چکے ریفرنس میں مضموئی طور پر تین تیس گواہان کے بیانات کلم بن اکتیس پر جرہ مکمل احتساب عدالت نے آج نیب کے مزید دو گواہان کو طلب کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرائے عدالت میں پیش ہوں گے ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کریں گے دو روز سے لاپتا پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد بکاس جنجوہ کی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی تفتیشی افسر کا احمد جنجوہ سے دھماکہ کیز مباد درامت کرنے کا احزان غلط دم تنظیموں سے تعلقات کی تفتیش کے لیے مزید ریمانڈ کی درخواست پر عدالت نے سات روز کا جسمانی ریمانڈ منصور کر لیا اسلام آباد حائی کوڑ نے احمد جنجوہ کی باجابی کے درخواست نمٹا دی پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز فعال کرنے کی استعداد سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سلمان اکرم راجہ نے چار جولائی کے حکم پر نظرہ سانی درخواست سائر کر دی عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس ہائی کوٹ سے مشابرت کرنے کی ہدایت کی گئی سپریم کورٹ نے مشابرت کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز مہیا نہیں کی درخواست میں موقع حکومت کی تمام توجہ غریب عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں وزید علیہ پنجاب مریم نواز سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ کیا سپیکر نے مصنوعی مہنگائی کے تداروں کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کس رہا وزید علیہ مریم نواز صبح میں چکن اور پولٹری مصنوعات کے نرخ میں مستلسل اضافے پر برہاں چکن کی پرائز کا تائین کرنے کے لیے ریگولیٹری میکنیزم تشکیل دینے کا حکم پولٹری بارے بزنس کریں جائز منافق مائیں لیکن عوام پر ناجائز بوجھ نہ ڈالیں وزید علیہ پنجاب مریم نواز نے چکن کے نرخ بڑھنے پر خصوصی اجلاس طلب کر لیا یہ سسٹم چلے گا اور حکومت بھی چلے گی مایوسی اور پریشانی کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ہونے بالا وفاق کی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں لائے ٹیپلز پارٹی پھر موقف دے گی مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قانون سے بالاتر ہیں اور سو خون معاف ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا فرینک فرٹ واقعہ افسوسناک ہے افغانستان حملے میں ملوث افراد کے خلاف کار روائی کرے ملک میں فارم فاری سیبن کی نہیں فارم فاری فائب کی حکومت ہونے چاہیے عبان کی رائے کے بغیر حکومت نہیں بننی چاہیے ملک میں دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمور رحمان کا تقریب شکھتاب کہا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے یا نہیں جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا عبان کو حق دے کر حالات کو بے کابو ہونے سے بچایا جائے اور آئی سی سی نے چیمپئنس ٹرافی دوہزار پچیس کے بدر کی منظوری دے دی پاکستان کریکٹ بورڈ کے چرمین محسن نکمی کی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت کی محسن نکمی نے میٹنگ میں بورڈ سر براہان کو چیمپئنس ٹرافی کے حوالے سے دیگر انتظامی معاملات سے آگاہ کیا اس پیس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح فواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا جھوٹ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منصوب منگھڑت خبروں میں نمائع اضافہ ہوا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر باتچیت کی جائے